اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائید رہن والا ہے ہم اپنے سبق آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں رب زدنی علماء اے رب ہمارے علم زافہ فرمات پیارے بچو جس رب سے دعائیں مانگتے ہیں اس رب کو جانے اس کو پہچانے اصل میں قرآن مجید رب کریم کا تعارف ہے آپ اور ساری کتابیں پڑھتے ہیں تو لازم کر لیں رب کو جاننا ترجمے کے ساتھ قرآن مجید کی کم از کم تین آیات روزانہ پڑھا کریں تاکہ آپ کو اپنے رب کا تعارف حاصل ہو اور اگر رب آپ کا ہے تو سارا جگ آپ کا ہے تو ہم کیمسٹری کر رہے ہیں کیمسٹری کو اردو میں علم کیمیا کہتے ہیں آج ہم ریلیٹیو ایٹومک ماس کریں گے ریلیٹیو ایٹومک ماس کیا ہوتا ہے کسی ایٹم کا ماس جب سٹینڈر ایٹم سے کمپیر کیا جاتا ہے تو اسے ریلیٹیو ایٹومک ماس کہتے ہیں اس لیے اس کے یونٹ بھی نہیں ہوتے کیونکہ اس کا تناسب دوسرے ایٹم سے دیکھا جاتا ہے اس سے پہلے ہمیں جاننا ضروری ہے کہ آئیسوٹوپ کیا ہوتا ہے آئیسوٹوپس آر ویریشنز آف کیمیکل ایلیمنٹس دیٹھ ہے دا سیم نمبر آف پروٹونز بٹ ڈیفرنٹ نمبر آف نیوٹرونز آئیسوٹوپ میں ایک ایلیمنٹ کی مختلف ورائٹیز ہوتی ہیں جس میں پروٹون تو سب میں ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن نیوٹرون کا نمبر مختلف ہوتا ہے مثلا جیسے کاربن ہے تو their 3 most stable آئیسوٹوپس آف کاربن ہیں C12, C13 and C14 اب C12 میں بھی 6 پروٹونز ہیں C13 میں بھی اور C14 میں بھی لیکن نمبر آف نیوٹرونز is 6 in 12 7 in 13 and 8 in 14 The mass of an atom is too small to be determined practically ایک ایٹم کا mass بہت کم ہوتا ہے کہ اس کو practically ہم مارک سکیں تو relative کا مطلب جو ہے relative means considered in relation or in proportion to something else relative کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کو standard بنا کے اس سے اس کا تناسب دیکھتے ہیں دوسری چیز کا تو ایک standard ہونا چاہیے تو اس میں جو standard ہے وہ کاربن ہے At present, carbon 12 is used as a standard of comparison آپ اس کو میاری کسوٹی کہلیں 12 کاربن ہے ہمارے پاس It is کیوں ہم نے 12 کاربن کو چنا It is solid and can be easily handled یہ ٹھوس ہے اور آسانی سے اس کو سنبھال سکتے ہیں پھر کاربن 12 is easily found as its compounds are abundant دوسرا یہ کہ کاربن 12 جو آئیسوٹوپ ہے وہ بہت آسانی سے پایا جاتا ہے کیونکہ یہ بہت آت میں پایا جاتا ہے کاربن 12 is assigned a mass exactly 12 units کاربن 12 کا جو mass ہے وہ exact 12 unit ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم 12 mass کیسے میر کرتے ہیں using a mass spectrometer اس سے ہم 12 کاربن کا mass میر کرتے ہیں اب exact 12 units ہیں اگر ہم ان 12 units کے 12 حصے کریں تو جو ایک حصہ ہے وہ amu کے لاتا ہے one atomic mass unit is equal to one twelfth of a carbon 12 تو کسی بھی ایٹم کا mass کاربن 12 کے mass کے تناسب سے relative mass کلاتا ہے the relative atomic mass of an element is the average mass of one atom of the element when compared with the one twelfth of the mass of a carbon 12 یعنی کسی بھی ایٹم کو جب ہم ایک بٹا بارہ حصے کے ساتھ کمپیر کریں گے تو وہ relative atomic mass کلائے گا جیسے atom of oxygen is 16 times heavier than one twelfth of the mass of an atom of carbon 12 جیسے oxygen کا relative atomic mass جو ہے وہ 16 ہے relative atomic mass جو ہے وہ اس کا اسی لیے کوئی بھی unit نہیں ہوتا اس کا تعلق neutrons اور protons سے بھی ہے جیسے ایک proton کا جو ہے relative mass 1 ہے اور ایک neutron کا بھی 1 ہے amu can be expressed in grams 1 amu is equal to 1.66 into 10 exponent minus 24 gram calculation of relative molecular mass بھی ہم معلوم کر سکتے ہیں determine the molecular formula پھر اس کے بعد ہم مالیکل میں موجود ہر ایک element کا relative atomic mass معلوم کریں گے اور پھر add up all the relative atomic masses of the element or elements جیسے chlorine cl2 میں ہم chlorine کے atomic mass کو 2 سے multiply کریں گے N2 میں nitrogen کے 2 کو اور کاربن ڈائکسائیڈ میں کاربن اور oxygen کے پیارے بچوں میڈے آپ کو سبب پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں بک موسیقی